بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کانٹریکٹ ایٹ اور کانٹریکٹ ایٹ کا یہ جو چپٹر ہے ٹو ہے اور اس کے اندر جو ہم آج ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وائٹ ایگریمنٹ اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وائٹ پینٹی فور سے لے کر تھرٹی تھرٹی سی تک اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ پا جیسٹس کانی لے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن اوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن اچھا سیکشن سے بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ جو کلعدم معاملات ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں اب یہ کلعدم معاملات کیا ہوتے ہیں یا وائٹ ایگریمنٹس کیا ہوتے ہیں اب وائٹ ایگریمنٹس وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کنسٹرڈیشن جی ہوتی ہے وہ انلافولو یا جن کا جو اوبجیکٹ ہوتے ہیں وہ انلافولو وہ وائٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب دو فریقین آپس میں کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ شرائطی ایگریمنٹ تیہ کرتے ہیں اور اس میں ان کا جو وہ معاہدہ ہوتا ہے یا جو ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے یا جو ان کا جو معاملہ ہوتا ہے جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ قانون کی نظر میں وہ غیر قانونی ہوتا ہے یا جس کے ذریعے فریقین اپنے حقوق اور فرائز ان کو عدالت کے اندر لے کر نہیں جا سکتے اپنے حقوق کی جنگ عدالت کے اندر نہیں لڑ سکتے اور اپنے فرائز کی اپنے لائیبلیٹی کی جنگ عدالت کے اندر نہیں لڑ سکتے یا جو معایدے یا ایگریمنٹ جو ہوتی ہیں جو قانون کی نظر میں انلافول ہوتی ہیں جن کو عدالت کے ذریعے یا دیگر کسی ذریعے سے انفورس نہیں کیا جا سکتا یا جن کا object جو ہوتا ہے وہ unlawful ہوتا ہے یا جن کی consideration جیسے میں آپ کو بتایا unlawful ہوتی ہے وہ wide agreement ہوتی ہیں یہ agreement کلی طور پر بھی unlawful ہو سکتی ہیں اور یہ جزوی طور پر بھی unlawful ہو سکتی ہیں اور یہ موقع کی مناسبت سے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ agreement جو ہے یہ wide کس طرح ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے wide agreement کے اندر کہ وہ canunal enforce نہیں ہو سکتا اس کو by law enforce نہیں کیا جا سکتا اور اس میں جو فریقین ہوتی ہیں parties اپنی agreement ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو عدالت کے اندر اپنے rights کے لیے اپنی liabilities کے لیے یا اپنے جو ان کے rights ہوتے ہیں ان کو عدالت کے ذریعے enforce نہیں کر سکتی اور نہیں وہ دوسرے party کو وہ مجبور کر سکتے ہیں اس کے اوپر عمل درامت کرنے کے لیے اور نہیں عدالت ان کی کوئی مدد کرتی ہے یا کوئی دیگر عدالت ان کی مدد کرتا ہے تو یہ ہوتے ہیں wide agreements اب یہ section 24 جو ہے یہ agreement کہتی ہے agreement wide if consideration and object lawful import اب اس میں یہ ہے کہ جب دو فریقین آپس میں کوئی agreement تیک کرتی ہیں اور اس میں mr.a جو ہے وہ mr.b کو کہتا ہے کہ تم میری factory کے managing director ہو میں نے تمہیں بھرتی کیا اور وہاں مہینے کا تمہیں دو لاکھ رپیہ دیا کروں گا اور میری factory کے اندر جو marble کے production ہے تم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے اور ساتھ میں وہ اس کو کہتا ہے کہ تم نے میری لئے drugs بھی sale کرنی ہے اور purchase بھی کرنی ہے اور اس کو بھی market کے اندر بیچنا ہے اب یہ جو ان کا جو معاہدہ ہے یہ wide agreement ہے اس کے اندر یہ partly wide agreement ہے اس کے اندر جو drugs کی انہوں نے deal کرتی ہیں آپس میں وہ قانون انفورس نہیں کی جا سکتی وہ wide ہے اور قانون اس کو کوئی تافز فرام نہیں کرتا اور کالادم معاملات کے اندر جو wide agreement ہوتے ہیں دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ قانون ان کو تافز نہیں دیتا نہ ایک party کو نہ دوسری party کو اور اس کے بعد آ جاتی ہے section 25 اب section 25 کیا کہتی ہے section 25 of the contract act 18 سباتر کہتی ہے agreement without consideration wide accept انہوں نے کہا کہ جو معاہدے یا جو agreement یا جو معاملات مابین فریقین تیپ آتی ہیں لیکن ان کا بدل جو ہے وہ بغیر بدل کے تیپ آتی ہیں تو وہ unlawful ہوتی ہیں وہ wide ہوتی ہیں ان کو قانون کے نظر میں کوئی تافز اثر نہیں ہوتا وہ بزریہ عدالت یا lawful by law ان کو enforce نہیں کیا جا سکتا اور جو agreement جو ہوتی ہیں جن کی concentration نہیں ہوتی تو جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوا کہ ہمارے currency نیوٹوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ حامل آزا مطالبہ پر ادا کرے گا اب جو مطالبہ جو ہوتا ہے یہ مطالبے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بدل ہوتا ہے اس کا کوئی بدلہ ہوتا ہے کوئی object ہوتا ہے کوئی concentration ہوتی ہے کوئی مثال کے طور پر میں اگر آپ سے آپ کے آپ نے مکان آپ سے خریدنا چاہتا ہوں تو اس کا جو بدل جو ہے وہ میں آپ کو رقم دوں گا تو بغیر بغیر کسی وجہ کے کسی بندے کو کسی بندے کے ساتھ کوئی معایدہ کرنا یہ کل عدم ہوتا ہے کانون کی نظر میں section 25 میں انہیں نے کچھ اس کے اندر exceptions دی ہیں کہ ان exceptions کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی یہ agreements ہیں جن کے اندر consideration نہیں ہوتی وہ کل عدم ہوتے ہیں مثلا جب کوئی بندہ تحریرن اس بات کو لکھ کر دے کہ میں یا existent law کے تحت کسی قانون کے تحت اس کو register بھی کر دیں اور اپنی فطری محبت اور affection کی وجہ سے کہ میں اس کا بدل آپ سے نہیں مانتا مثال کے طور پر جیسے کوئی بندہ اپنی property جو ہے یا کوئی زمین ہے وہ کسی دوسرے بندے کو حبہ کر دیتا ہے اور اس کی against وہ consideration نہیں لیتا ہے یہ exception کے اندر آتی ہے اور یا مثال کے طور پر کوئی بندہ اپنے کسی بتیجے کو کسی relative کو اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم examination کے اندر اگر pass ہو جاؤ گے تو تمہیں تمہیں یہ چیز میں آپ کو gift کروں گا یا گھاڑی دوں گا یا پیسی دوں گا یا motorcycle لے کر دوں گا اور اس کا وہ agreement کر دیتا ہے وہ ان کا وہ agreement ہو جاتا ہے تو یہ جو agreement ہے یہ بھی exception کے اندر آتا ہے یہ بھی lawful ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو وہ جو اپنا جو agreement ہے یہ قانون کی نظر میں صحیح ہے یہ درست ہے یہ lawful ہے اس کو بدری عدالت enforce کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کرزے کا جو بندے نے کسی ایک بندہ جو دوسرے بندے سے کرزا لیتا ہے اور کرزے کا جو period ہوتا ہے time period جب وہ time barred ہو جاتا ہے تو اس سے متعلق جو ہے وہ بندہ agreement کر سکتا ہے وہ دوسرے بندے کے ساتھ agreement کر سکتا ہے کہ میں آپ سے اتنی رقم لوں گا اور یا اس کے بدلے میں کوئی وہ consideration نہیں ہوتی اور یہ بھی قانون کی نظر میں درست ہوتا ہے اب یہ یہ جو section ہے یہ اس کے اوپر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو جب gift کی بات آتی ہے حبہ کی بات آتی ہے جب میں آپ کو اپنے property جو ہے آپ کو وہ gift کر رہا ہوں یہ تو یہ جو exception کے زمرے کے اندر آتی ہے یہ معاملہ جو ہے یا جو agreement ہے یہ wide نہیں ہوتا کیونکہ یہ exception کے اندر آتا ہے otherwise جس کے اندر consideration نہیں ہوتی ہے وہ agreement wide ہوتا ہے تو اس میں بات چیز یہ ہے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ جو exception کے اندر آ گئی حبہ آ گیا اور یہ loveful ہے اب دوسری بات چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو عدالت کے اندر آ کر چینج کر دیتا ہے کہ اس میں exception two کے اندر یہ میں نے بات کی ہے تو پھر عدالت یہ دیکھتی ہے آیا کہ یہ حبہ جو ہے یہ یہ question کے تحت تو نہیں ہوا یہ اس کے اندر free consent تھی اس کے اندر undue influence تو نہیں تھا اس میں یا جو دیگر جو جو معاملات ہیں وہ تو نہیں تھے یعنی کہ یہ کوئی ترغیب دے کر knowledge دے کر draw دم کا کر question کے ذریعے undue influence کے ذریعے تو یہ ابی کا agreement نہیں کیا گیا تو عدالت نے یہ چیز دیکھنی ہے اگر وہ proof ہو جاتی ہے یہ کہ اس کے اندر حبہ اس کے اندر وہ question یا undue influence یا free consent تھی یا undue influence نہیں تھا یا question نہیں تھی اور free consent تھی تو پھر عدالت اس کو declare کر سکتی ہے لافر اس کے بعد آ جاتا ہے section 26 section 26 یہ ہے کہ agreement in restraining of marriage وائٹ اب کوئی بندہ یا یا فریق جو ہے وہ آپس میں معایدہ کرتی ہیں کہ تم دوسری شادی نہیں کروگے یا تم شادی نہیں کروگے یا دوسری شادی نہیں کروگے ایسے ہوتا ہے جی کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر وہ جو لڑکی والے ہوتی ہیں وہ لڑکے والے کو ایک agreement کر کے اس کو پابند کر دیتے ہیں کہ تم نے جو شادی کی ہے یہ صرف ہماری بچی کے ساتھ کی ہے اس کے علاوہ تم کسی دوسری عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے that is against اللہ یہ اسلام کے against ہے یہ ہمارے religion کے against ہے وہ بندہ شادی کر سکتا ہے دوسری شادی کر سکتا ہے تیسری کر سکتا ہے چوتھی کر سکتا ہے he is allowed لیکن جب اس طرح کا کوئی معایدہ ہوتا ہے جو فریقین آپس میں کرتے ہیں یا بیوی اپنے خامن کے ساتھ یہ معایدہ کر دی ہے کہ تم یہ مجھے لکھ کر دوگے agreement کرو کہ تم دوسری شادی نہیں کروگے تو یہ جو agreement ہے یہ وائد ہوتا ہے اور اس کا قانونی تحفظ اثر نہیں ہوتا یہ قانون کے ذریعے اس کو عدالت میں اس کو enforce نہیں کیا جا بائی لا اس کو enforce نہیں کیا جا سکتا اس لئے یہ وائد ہے اس کے بعد آج ہے section 27 section 27 سیون کے اندر یہ ہے کہ کسی بندے کو کاروبار سے روکنے کا معایدہ کاروبار سے روکنے کا معایدہ کل ادم ہوتا ہے وائد ہوتا ہے اب یہ ہے کہ جو ایک market کے اندر یا ایک شہر کے اندر کچھ لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ ایک کاروبار کر رہے ہیں کسی بھی product کا وہ sale کر رہی ہیں تو کوئی دوسرا بندہ اس طرح کا کام شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو منع کر دیتے ہیں کہ بھئی اب تم یہ کام نہیں کروگے اور اس بندے کو وہ کسی بھی طریقے سے ترغیب دے کر لالج دے کر اس بندے کو ڈھرا دم کا کر اس بندے کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا اور اس سے وہ agreement لے لیتے ہیں اور یہ agreement جو ہے یہ وائیڈ ہے اب یہ وائیڈ agreement کیسے ہے کیونکہ کسی بندے کو تجارت سے کیونکہ مارا constitution کہتا ہے کہ کسی بندہ کوئی بھی کاروبار کر سکتا ہے ایک شہر کے اندر دس لوگ ایک ہی کام کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں ان کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں اور جب کوئی بندہ کسی بندے کو تجارت سے منع کرنے کا معاہدہ کرتا ہے تو یہ کل ادم ہوتا ہے اس کو قانون کوئی تافذ نہیں دیتا یا یہ by law enforce نہیں ہو سکتا اس کے اندر انہوں نے exception بھی ہے exception کے انہوں نے اندر یہ دیئے کہ جب دو فریقین یا دو پارٹیز آپس میں agreement تیہ کرتی ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے میں اپنے فیکٹری کو بیچنا چاہتا ہوں اور دوسرا بندہ کہتا ہے میں خریدنا چاہتا ہوں ان کے دور درمیان agreement ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کپنی کا جو ٹریڈ مارک ہے یا پراپرٹی مارک ہے وہ جو اونر ہے فسٹ اونر جو ہے فسٹ پارٹی جو ہے جو بیچنے والی سیل کرنے والی سیل کرنے والی وہ کہتی ہے کہ تم ہمارا ٹریڈ مارک یا پراپرٹی مارک یہ تم استعمال نہیں کر سکتی تو یہ ایکسپشن کے اندر آتا ہے اور یہ معایدہ جو ہے یہ لیگل معایدہ یہ جائز ہے یہ لافل ہے اس کو قانونی تحفظ اصل ہے اور اس میں اگر یہ کہتا ہے جی کہ تم نے یہ پراپرٹی مارک ہے یا ٹریڈ مارک ہے یہ آپ نے اتنی عرصے بعد استعمال کریں گے اور اس کا جو پرافٹ ہے ہم آپ سے لیں گے اگر تم استعمال کرنا چاہو تو یہ بھی اگرمنٹ لافل ہوتا ہے ادر وائز کسی بندے کو تجارت سے روکنے کا جو معایدہ ہے وہ وائیڈ ہوتا ہے وہ لافل نہیں ہوتا وہ اس کو قانون کا کوئی تحفظ اصل نہیں ہوتا اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ٹوئنٹی ایٹ سیکشن ٹوئنٹی ایٹ کے اندر ہے اگرمنٹ انڈرسٹین آف لیگل پروسیڈنگ وائیڈ اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف تجارتی فرمز جو ہیں یا مختلف ادارے جو ہیں یا مختلف جو دکندار ہیں وہ اپنے وہ کچھ قوانین بناتے ہیں اور قوانین جو ہوتی ہیں وہ یک طرفہ ہوتی ہیں اس میں دو طرفہ یا جو اس کا کسٹمر ہوتا ہے یا جو ان سے فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے اس کے کسی بھی قسم کا کوئی تحفظ نہیں ہوتا اور اس میں وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو اگرمنٹ بنانے والے انہوں نے صرف اپنا ہی اس کے اندر انہوں نے دیکھا ہوتا ہے پرافٹ دیکھتے ہیں اپنا ہی نفع دیکھتے ہیں اور دوسرے بندے کا یا دوسرے فریق کا وہ جو ہے وہ نفع ان کو گران گزرتا ہے اس لئے وہ یک طرفہ جو اگرمنٹ ہوں اس کے پیچھے انہوں نے لکھی ہوتی ہیں پہلے بات جو ہے کہ اس طرح کا جو اگرمنٹ ہوتا ہے جس میں صرف ایک پارٹی کا تحفظ اور دوسرے کو سرہ سرہ نقصان ہو تو وہ وائڈ اگریمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو قانون کے اندر کوئی تحفظ اصل نہیں ہوتا وہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوتا اب اس اس معاہدے کے اندر آپ اگر دیکھیں تو اس میں انہوں نے ایک شک یہ بھی ڈالی ہوتی ہے کہ یہ معاہدہ کسی بھی عدالت کے اندر چیلنج نہیں ہوسکتا اب یہ جو معاہدے عدالت کے اندر چیلنج نہیں ہوسکتے یہ وائڈ ہیں ان کو قانون کوئی تحفظ فرام نہیں کرتا یہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوتے یہ وائڈ ہوتے ہیں کل ادم ہوتے ہیں یہ غیر قانونی ہوتے ہیں جو معاملے جو اگریمنٹ دوسری بندے کو کہ آپ اس کے جو ہم معاہدہ کر رہے ہیں اس کے خلاف تم عدالت نہیں جا سکتے یا تم اپنے رائٹس کو عدالت کے اندر پروٹیکٹ نہیں کر سکتے یا تم اپنی لائیبیلٹی کو عدالت کے اندر وہ ریسیب نہیں کر سکتے یا عدالت سے لے نہیں سکتے یا جتنے بھی ہیں اس کے اندر جو معاہدے آتی ہیں یا جو اس کے اندر وہ جو وہ سارے کل ادم ہوں گے جو کسی بندے کو قانون یا عدالت میں جانے سے روکتے ہیں اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ڈاکٹر اپنی جو وہ پریسکرپشن لیتی ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اسے وہ پیسے لے کر پانچ سار دس سار روپیا فیس بصول کر لیتی ہیں ڈاکٹر کچھ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں سارے اوپر لکھا ہے not for code use ان سے وہ فیس لے لیتے ہیں ان کو وہ چٹ بنا کے دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں not for code use پہ یہ جو ہے not for code use یہ illegal sentence انہوں نے لکھا ہوتا ہے اس کو قانون کی نظر میں کوئی تحفظ اصل نہیں ہوتا اب اس بندے نے اگر ڈاکٹر نے وہ اگر وہ جو نسخہ لکھا ہے اس کے اندر کوئی گھڑ وڑ ہے اس نے وہ صحیح نسخہ نہیں لکھا اگر وہ اس کو پیشنٹ چیننج کرنا چاہتا ہے تو we can do اس کو یہ جو سنٹنس اس نے لکھا ہے اس کو قانونی تحفظ اصل نہیں ہے اس کو چاہیے کہ اسی وقت اس کو agitate کرے اس کے بعد انہوں نے exception اس کے اندر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر یعنی کہ اس کے اندر exception one ہے exception one کے اندر یہ انہوں نے کہا ہے کہ جب دو party جو ہیں وہ آپ اس میں معایدہ تیہ کرتی ہیں اور معایدہ کرتی ہیں اور اس میں یہ لکھتی ہیں کہ اگر ہمارے درمیان کوئی تنازہ پیدا ہو گیا تو ہم ایک دوسری کے خلاف قانونی کروائی نہیں کریں گے اس میں بات برابر کی ہے نہ ایک کر سکتا ہے نہ دوسرا کر سکتا ہے اور اس میں انہوں نے ایک third option دیا ہے کہ ہم بجائے عدالت میں جانے کے ہم کسی سالس کے پاس جائیں گے کسی arbitrator کے پاس جائیں گے تاکہ وہ ہمارے درمیان جو مسئلہ ہے اس کو حل کر دے جب لیندین کا مسئلہ ہے تو وہ بھی arbitrator جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے تو یہ جو معایدے ہیں یہ درست معایدے ہیں یہ ہو سکتے ہیں اس کے اندر اگر انہوں نے روکا ہے تو ساتھ میں انہوں نے ایک option بھی دیئے کہ ہم arbitrator کے پاس جائیں گے اور اس کے بعد دوسری انہوں نے بات exception two اس میں انہوں نے کی ہے کہ اس کے تحت کوئی agreement جو ہے وہ انلافل نہیں ہوگا جس کے ذریعے کسی فرد کو کسی تنازع کے جو ان کے مابین یا ان کے درمیان یا in between them پیدا ہو جاتا ہے سالسی یا arbitrator کے سپرد کرنے کے لیے بہام اقرار کریں اور نہ ہی دفعہ آزا کے تحت قانون سالسی نال وقت کے تحت اس پر اثر اندار ہو تو اس طرح کے جو معایدے ہیں یہ بھی لافل ہوتے ہیں تو دوستو کہنے کا مقصد 28 کے اندر یہ ہے کہ جو معایدہ کسی شخص کو عدالت جانے سے روکتا ہو وہ معایدہ کلدم ہوتا ہے اس کو قانون کا کوئی تحفظ اصل نہیں ہوتا وہ جو اور وہ جو enforceable by law تو وہ غیر قانونی ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 29 سیکشن 29 کے اندر علیہ نے کہا ہے کہ agreement wide for uncertainty اب جو معایدے جو ہوتی ہیں جو غیر یقینی ہوتی ہیں وہ وائیڈ ہوتی ہیں جتنے بھی ہیں جن کے اندر uncertainty پائی جاتی ہے وہ وائیڈ معایدہ ہوتی ہیں مثال کے طور پر جو clear cut نہیں ہوتے اب مثال کے طور پر میں آپ سے معایدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے کپاس خریدوں گا cotton خریدوں گا جو ساجن ہے وہ خریدوں گا cotton اب آپ مجھے کچھ اور میرا آپ کے ساتھ agreement ہو گیا میں آپ سے کہتا ہوں جی کہ میں آپ سے cotton خریدتا ہوں سو ٹانگ cotton خریدوں گا اور اس میں میں نے ہم نے یہ تیہ نہیں کیا کہ میں آپ سے کس قسم کے cotton خریدوں گا تو اس میں جب تیہ نہیں ہے جب کارٹن کے قسم تیہ نہیں ہے تو یہ معایدہ جو ہے یہ وائیڈ ہے یا میں آپ سے ایک agreement کرتا ہوں کہ میں آپ سے آئل خریدوں گا اب آپ کے factory جو ہے یہ سوابین کا آئل بھی بناتی ہے وہ براسیکا کا جو بناتی ہے یا یہ اور پیچ آئل بھی بناتی ہے یا اور دیگر آئل ہیں سوابین یا جس طرح بھی ہے تو یا میز آئل ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ جو agreement تو کر لیتا ہوں لیکن اس کے اندر وہ settle نہیں ہے کہ کون سا تیل ہوگا اگر وہ parties آپس میں وہ communicate کرتے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں کرتے تو یہ agreement جو ہے یہ وائیڈ ہے اس کے اندر جو ہے یہ جو جو اندر معاملات ہیں وہ درست طور پر تہہ نہیں کیے گئے اور جو معاملات درست طور پر تہہ نہ کیے جائیں وہ وائیڈ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ payment کر دیتے ہیں دوسرا بندہ جو آپ نے cotton chain مانگنا چاہتے ہیں وہ نہیں دیتا کوئی اور دیتا ہے تو یہ تنازی کا سبب بنتا ہے تو پھر یہ جو معایدہ ہوگا یہ غیر قانونی ہوتا ہے اس کی implementation کے لیے یا اس کو enforce کرنے کے لیے عدالت کا سہرہ نہیں لیا جا سکتا اس کے بعد آ جاتی ہے section 30 section 30 یہ ہے agreement by way of wager wire اب جو معایدے جو ہیں جو wager یا شرط کے ذریعے تہہ کیا جائے شرط کے اوپر جن کا جو بنیادی نکتہ ہی شرط ہو تو وہ وائیڈ ہوتے ہیں قانون کی نظر میں عدالت میں ان کو کوئی تحفظ آصل نہیں ہوتا ان کو privilege آصل نہیں ہوتا ان کو عدالت جو ہے protecting her وہ by law enforce نہیں ہو سکتے کون سے وائیڈے جو section 30 کے تحت agreement by way of wager یہ سارے وائیڈ ہیں اب اس کے مثال یہ ہے کہ اب یہ جو لوگ سٹے کا کام کرتے ہیں یا کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں تو لوگ آپس میں سٹا لگاتی ہیں یا اس میں fixing کرتے ہیں یا شرط لگاتی ہیں اب یہ جو شرط ہے یا سٹا بازی ہے یا fixing کے جو معاملات ہیں یہ جو وائیڈ ہیں یہ شرط جو ہے یہ وائیڈ ہے اب سٹے بازی کے معاہدے کو آپ عدالت کے اندر چینل ہی نہیں کر سکتے اگر ایک بندے کے ساتھ آپ نے سٹا لگایا آپ اگر جیت گئے اور وہ آپ کو آپ کی رقم نہیں دے رہا تو آپ اس کے معاملے کو عدالت کے اندر لے کر نہیں جا سکتے اگر آپ نے وہ جو میچ لگا ہوئے جو حاکی کا میچ اور اس کے اندر fixing ہو گئی اب جو بندے نے fixing کی اس نے وہ ایکارڈنگ وہ اس کے وہ جو وہ آیا بکی اس کے پاس آیا fixing والا اور اس نے کہا کہ تم نے یہ یہ گول ہونے دینا ہے تو وہ بندہ اس کو ہونے دیتا ہے اور اس کے گول ہو جاتا ہے دوسری پارٹی جیت جاتی ہے جس کے لئے بکی کام کر رہا ہے اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں کہ میرے پیسے دو وہ انکار کر دیتا ہے تو پر آپ اس اس معاہدے کو عدالت کے اندر چینلنگ نہیں کر سکتے یہ وائیڈ ہے یا کوئی آپ شرط لگاتی ہیں کہ شرط کی رقم جو ہے آپ شرط لگاتے ہیں کہ اگر یہ ایک ملک جیت گیا تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا اگر یہ فلان جیت گیا تو تم مجھے کتنے پیسے دو گے تو یہ شرط کی جو یہ رقوم ہوتی ہیں ان کو عدالت کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور کیونکہ یہ وائیڈ ایگریمنٹ ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے اب اس سیکشن دفعہ تھرٹی یا سیکشن تیس اس کے اندر انہوں نے ایک بات مزید جی بھی کہی ہے کہ سیکشن ٹو نائٹی فور اے آپ پاکستان پینل کورڈ نہ افیکٹڈ اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تاظیرات پاکستان کی سیکشن دو سو چورانوی ای ہے وہ اس اس دفعہ تیس کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک لٹری یہ جو ٹو نائن فور اے ہے یہ اپننگ آف لٹری آفیس یہ قرآن دازی کا دفتر کھولنا اب قرآن دازی کے دفتر جو کھولے جاتی ہیں ان کے اندر ان کو گورمنٹ کی طرف سے وہ اپروول ہوتا ہے ان کے پاس سینکشن ہوتی ہے تو یہ یہ جو دفعہ ترٹی ہے یہ ٹو نائنٹی فور اے کے اوپر اپلائی نہیں کرتی اگر وہ لٹری آفیس جو ہے وہ گورمنٹ کے کسی ادارے کی طرف سے اگر اپروول ہے تو پھر اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی اگر اپروول ہے اگر اپروول ہے اگر 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 ا ہیں وہ بھی وائیڈ ہوتے ہیں وہ قلعدم ہوتے ہیں ان کو انفارسیبل بائی لاحق نہیں ہوتے ان کو عدالت کا کوئی تحفظہ سننے ہوتا اس کو قانون کوئی تحفظہ سننے ہوتا مثلا اس میں یہ ہے اب کوئی یہ اب سٹا بازی جو ہوتی ہے یا میچ کیکسنگ ہوتی ہے تو ان کی جو بل لوگ جو ہوتے ہیں وہ انشورنس کرتی ہیں یا اس کی جو گیرنٹی دیتی ہیں اب جو دو بڑی بڑی پارٹیوں میٹی ہوئی ہیں وہ کسی دو ممالک کے درمیان میچ ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ سٹا لگاتی ہیں اور وہ اپنی رقم کو اگر ایک پارٹی جو انشور کرنا چاہتی ہے تو اگر وہ تو آفتی ریکارڈ اگر دے دیں دیں وہ اگر وہ آفتی ریکارڈ نہیں دیتے یا وہ گڑھ بڑھ کر جاتی ہیں تو یہ تو مہدہ وائیڈ ہے تو یہ پھر اس کو عدالت کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ جو سٹا بازی کی جو رقم ہوتی ہے اس کو اگر کوئی بندہ انشورنس کرتا ہے اس کی تو انشورنس والے اگر اس کو رقم نہیں دیتے اس کے انشورنس تو لے لیتے ہیں لیکن انشورنس کی جو رقم اگر وہ آر جاتا ہے تو نہیں دیتے تو پھر وہ یہ بندہ اس معاہدہ کو عدالت کے اندر چیلنج نہیں کر سکتا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھارٹی بی نو سوٹ فار ریکاوری اہمانی کومیشن ایڈسٹرہ انسپیکٹ آف وائیڈ اگریمنٹ اب جب کوئی ایسا معاہدہ جو قانون کی نظر میں وائیڈ ہو کل آدم ہو جو غیر قانونی ہو جس کا آبجیکٹ قیر قانونی ہو جس کی کنسلٹریشن غیر قانونی ہو جو انفورسیبل بائی لال نہ ہو جس کو قانون کا کوئی تحفظ حاصل نہ ہو یا جس کو کوئی لیگل پروٹیکشن حاصل نہ ہو اور وہ معاہدہ دو لوگوں کے درمیان وہ جس سیٹل ہو جائے اگر اس معاہدے کے اندر کسی رقم کا کوئی تنازہ پیدا ہو جائے اور وہ رقم جو ہے اس کے اندر کوئی کمیشن کوئی کمیشن بنتا ہو یا کوئی رقم بنتی ہو یا جیسے کوئی بندہ کہے جی کہ میں سٹا بازی کے لیے وہ سٹا بازی کا جو ہیٹ ہوتا ہے یا سرغنہ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے جی کہ میں آپ کے پاس بندے فسان کر رہا ہوں گا تو وہ جتنے بھی رقم آپ کے پاس وہ سٹے کے اندر لگائے گا اس کا ٹرینٹی پرسنٹ میں آپ سے کمیشن لوں گا یا مجھے آپ اس کے اتنے پیسے دیں گے تو یہ جو معاملات ہوتی ہیں یہ کل ادم ہوتے ہیں یہ کمیشن کا معاملہ یا اس سے وہ پیسے لینے کا معاملہ یہ کل ادم ہوتے ہیں ان کو عدالت کے اندر چینل نہیں کیا جا سکتا یہ وائیڈ ہیں ان کو کوئی لیگل پروٹیکشن اثر نہیں ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی سی تھرٹی سی کی اندر یہ ہے کہ پیمنٹ بائی گارڈین ایگزیکیوٹر ایچسٹر اینسپیکٹ آف وائیڈ ایگرمنٹ ناٹ کو بی الاوٹ کریڈٹر اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو جیسے میں نے ابھی کمیشن کی بات کی کہ کوئی بندہ ہے ایک بندہ ہے وہ بڑے سٹا باس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے جی کہ فلاں میچ کے پاس جو تم سٹا لگانا چاہتے ہو میں آپ کے پاس بندے فسا کر لاؤں گا اور آپ سے میں اتنا کمیشن ہوں گا اور اس کی جو کمیشن جی ہوتا ہے یا کمیشن کی جو رقم ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر کوئی وہ جو ہوتا ہے گارڈین جو ہوتا ہے یا ان کا ایگزیکیوٹر جو ہوتا ہے یا ان کا جو نبالک کا جو گارڈین ہوتا ہے پھر وہ اپنا وہ رقم یا کمیشن جو عدالت کے اندر وہ چیلنج ہی کر سکتے اور نہ ہی عدالت سے لے سکتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میں آج کا ٹاپک آف کلیر ہو گیا ہے اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک اجازت ہیں اللہ حافظ و شکر اللہ